بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زیغم منحاس اور آپ اس وقت جڑے ہیں زیغم وائز چینل کے ساتھ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو چھپ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن سننے آیا اسی طرح ابو سفیان اور اخنص بن شریک بھی ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی صبح تک تینوں چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتے رہے دن کا اجالہ ہونے لگا تو واپس ہی میں ایک موڑ پر تینوں کی ملاقات ہو گئی ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کیسے آئے تھے جب بات کھلی تو اب سب نے آپس میں یہ معایدہ کیا کہ ہم کو قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے نوجوان بھی آنے لگیں اور آزمائش میں پڑ جائیں جب دوسری رات آئی تو ہر ایک نے یہی گمان کیا کہ وہ دونوں نہیں آئیں گے میں چل کے قرآن سن لیتا ہوں غرض یہ کہ صبح تینوں کا پھر سے آمنہ سامنا ہو گیا اور خلاف معایدہ ہونے پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور دوبارہ معایدہ کر لیا کہ اب کسی صورت دوبارہ نہ جائیں گے لیکن قرآن کی تلاوت اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی زبان مبارک سے بھلا ان کو کیسے سونے دے سکتی تھی جب تیسری رات آئی تو پھر تینوں کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا اب اخنص بن شریک ابو سفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہاری کیا رائے ہے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قرآن سنا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو ابو سفیان کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو خوب پہچانتا ہوں اور ان کا جو مطلب ہے اس کو بھی جانتا ہوں لیکن بعض ایسی باتیں سنی ہیں جن کا مقصد اور مینی نہ سمجھ سکا ابو اخنص نے کہا قسم لے لو میری بھی یہی حالت ہے پھر اخنص وہاں سے چل کر ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے ابو جہل نے کہا ہم اور بنو عبد المناف مقام شرف کے حاصل کرنے میں ہمیشہ دست و گرے باں رہے ہیں انہوں نے دعوتیں کی تو ہم نے بھی کی انہوں نے خیر و سخاوت کی تو ہم نے بھی کی حتیٰ کہ ہم تو پاؤں جوڑے بیٹھے رہے اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس اللہ کا ایک پیغمبر ہے اس پر آسپان سے وہی اترتی ہے تو اب ہم یہ بات کہاں سے لائیں رب کی قسم ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کریں گے اخنص یہ سن کر واپس چلا گیا افسوس صد افسوس ان لوگوں پر جن کے پاس کائنات کی سب سے بڑی اور عظیم ہستی پیغام حق لے کر آئی لیکن سب کو جاننے کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے اور یوں ہی جھوٹی چودرہ ہٹ کے تحفظ میں جہنم کا سعودہ کر بیٹھے اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہر سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا سلام پہنچے موسیقی موسیقی